تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان باہم محبت سے رہے آپس میں ان میں جنگ و جدال نہ ہو جیسے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادوں میں آپس میں محبت ہو تو خالق حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا خاندان ہوتا ہے حالانکہ اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا ہے لیکن تعبیر یہ کیا گیا ہے جیسے خاندان کا سربراہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں تحت سکون اتمنان سے زندگی گزارے ایسے ہی اس کائنات کا بنانے والا اس سے بھی زیادہ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں بسنے والے لوگ محبت اور سکون کے ساتھ رہیں تب ہی قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے تو اب اسلام کی یہ جامعیت ہے کہ اس نے محاذ ایک حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا کہ آپس میں محبت سے رہو بلکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپس میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ہیں بھی وہ غلط ہیں تو وہ تمام چیزوں پر پابندی لگائی ہیں تو نفرت پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آج بھی ہمارے ہاں جو نفرتیں ہیں آپ دیکھیں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ملک میں جس قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے قوم پرستی ہے اس لیے قرآن نے اس کو جڑ سے کٹا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے ہم دیکھتے ہیں عصبیت کا اسلام نے کیسے خاتمہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار اٹھی ہے سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف عرب کی تلوار عرب کے خلاف بدر پہلی لڑائی ہے نا ادھر بھی عرب ہیں ادھر بھی عرب ہیں پھر عرب نہیں ہیں ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی حاشمی اور ادھر بھی حاشمی یعنی قبیلہ در قبیلہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام قوم پرستی کے جو نعرہ ہے اس کو جڑ سہی اسلام کی اگر جنگ ہے تو نظریات کی آپ کا میرا اختلاف ہے تو نظریات کا ہے میں پتھان یا میں مہاجر یا میں پنجابی اس بیس پہ لڑنے کی بنیاد ہی نہیں ہے اسلام محبت بھی اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے بیس مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ محبت کر رہے ہیں اس کی بیس مضبوط اور نفرت کی بیس بھی اس کو بیس نہیں مانتا اسلام تو اب چونکہ لڑائیاں ہوتی ہیں قومیوں میں سب سے پہلی جو چیز فساد کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کو نیچا اس سے اس کے جذبات مجروع ہوتے ہیں تو قرآن نے اس کی وجہ بیان کر دی لا يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے اب دیکھیں اللہ تعالی کے پہلے اللہ نے ایک حکم دیا کہ فساد نہ ہو زمین میں اس حکم پہ چلانے کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ اس کی لڑائیاں ذریعہ بنتی ہیں اب اس لڑائی سے روکنے کے لیے قرآن نے کہا مزاق نہ اڑاؤ مزاق نہ اڑانے کے حکم پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک اور نسخہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مزاق اڑانے کی وجہ تکبر ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے کہ تم اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو این ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ قوم تم سے افضل ہو آپ اپنی خوبیوں کو تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑے لکھے ہوتے ہیں ہمارے اندر بات کا سلیک ہے فلاں قوم پڑی لکھی نہیں ہے بھئی ممکن ہے اس کے اندر دوسری کوئی ایسی خوبی ہو تو جب آپ غور کریں گے تنہائی میں بیٹھ کے تو آپ کو دوسری قوم کی خوبیاں نظر آئیں گے تو اسی بیس پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑا بہتری نسخہ ہے کہ آپ کسی قوم کے بارے میں جب غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں آپ کو اس کی خامیہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو قرآن نے کہا کہ تھوڑی دیر غور و فکر کر کے دیکھو تو بہت سی تمہارے اندر ایسی خامیہ ہیں جو ان میں نہیں ہیں اور ان میں ایسی خوبیاں ہیں جو آپ تم میں نہیں ہیں چھیک بہت بہت شکریہ